دوستو دنیا میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے سپنوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور بہت سارے سے لوگ ہیں جن کو بہت سارے پریاز کرنے کے بعد بھی سپلتا نہیں ملتی تو منوی ہارنے کا ویچارہ جاتا ہے دوستو اپنا وہ عصصہ کھو دیتے ہیں اسے ہر دشاں میں نئے امید دکھائے دیتے ہیں اور نہ ہی کچھ نظر آتا ہے دوستو آپ بھی ایسا سوچ رہے ہو تو میں امیسا یہی کہوں گا کہ نیور گیپ گیو اپ دوستو آپ مہا ہار مان چکے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر پائیں گے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ہے ہار نہ ماننے کی طاقت ملے گی دوستو اپنے اندر کی سکتی کو پہچانو اسے اپنے سری سے باہر نکالو آپ جو کرنا چاہتے اسے کر سکتے ہو آپ کو جو ہے ویجیتہ بننے سے کوئی روک نہیں سکتا دوستو آپ نے راست اپنے لکسے کو چھوڑ کر جا رہے ہو تو اس میں آپ کی کوئی گلتی نہیں ہے کیونکہ زیادہ اکتر لوگوں شاہی کرتے ہیں پر کچھ لوگوں سے ہوتے ہیں سرفیرے ہوتے ہیں جو اپنا پریاس جاری رکھتے ہیں اسے سپلتا ضرور ملتی ہیں ان کے راستے میں کتنے بھی پریسانیاں کیوں نہ آ جائے ان کو منجل ضرور ملتے ہیں دوستو آپ نے سپنا دیکھائے ہیں تو اسے ساکار کرنے کے لئے دن رات لگ جائیے اور اپنی جو ہے سب سے بڑی کمجوری ہے ہار مان کر بیٹھ جانا جبکہ سپل ہونے کے لئے لگاتار ملت اور پریاس کرنا ہوتا ہے دوستو آپ کی ارادے بلند ہونے چاہیے جب تک ہار مت مانوں جب تک لکسے پرابت نہ ہو جائے اپنے کام میں لگاتار جو ہے ملت کرتے رہو درنا نہیں ہے اپنے آپ کو لڑنا ہے اور ارادے اپنے اتنے مجبوط رکھو کہ ہار ماننے کا اپنے اندر بیچاری نہ آئے اپنے لکسے کو دوستو بندہ کو سے دیکھو اور ہم محسوس کرو کی ہم نے اسے پا لیا اور اس کام کو جو اپنے کو پسند ہے اس کو پیچھے جو ہے پڑ جاؤ اور اس کو کرتے رہو دن رات تو آپ کو لکسے پرابت کرنے سے کوئی روک نہیں شکتا دوستو اس ویڈیو کو چھوٹی سی کہانے کے مادم سے ہم سمجھتے ہیں ایک گاؤں تھا اس میں ایک آسرم تھا آسرم میں ایک آچارے اس کے تین سیسے تھے آچارے نے اسے سیسے پوچھا کہ اس پہاڑی کی پیچھے کیا ہے وہ دیکھ کر ضرور آئے آچارے نے پہلے سیسے کو عدیش دیا کی سب سے پہلے تم جاؤ اور پتہ کر کے آؤ کہ اس پہاڑی کی پیچھے کیا ہے سیسے نے آچارے کی بات مانک اس پہاڑی کے پیچھے کوجنے چل گیا راستے میں کئی ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا رادے راستے میں وہ پہنچا اور بعد میں اس کے مند میں نیگٹیو ایچار آنے لگے اور وہ پیچھے مرنے کا پیچھا کر لیتا ہے اور وہ واپس آسرم کو آ جاتا ہے اور آسرم لوٹنے کے بعد وہ آسرے سے کہتا ہے کہ میں آدھے راستے سے ہی لوٹ آیا دوستو پھر جو ہے آچارے نے دوسرے سیسے کو عدیش دیا کہ تم جاؤ اور دیکھ کر آؤ کہ اس پہاڑی کے پیچھے کیا ہے آچارے کے عدیش سے دوسرے سیسے بھی چل پڑتا ہے اور پہلے سیسے کتنا اسے بہت ساری کھٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مشکلیں بھی آتی ہیں وہ آگے بڑھتا رہتا ہے لیکن چلتے چلتے اتنا تھک جاتا ہے کہ من میں سوچ لیتا ہے کہ اب وہ کتنا دور ہے مجھ سے چلا نہیں جاتا اور دوستو وہ بھی جو ہے انت میں واپس آ جاتا ہے دوستو انت میں جو ہے تیسری سیسے کو گروہ آدیش دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم جاؤ پتا کر کیا ہو دوستو وہ ترنتیس جات چل جاتا ہے اور مارگ میں آنے والی ہر بادہ مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے وہ چلتے چلتے تھک بھی جاتا ہے لیکن پھر بھی آگے بڑھتا رہتا ہے وہ تھک کر تھوڑا آرام کر لیتا اس کے بعد سوچتا ہے کہ اب تھوڑا دور ہے مجھے ہار نہیں مانا ہے اور مجھے چلتے رہنا ہے دوستو اسی سوچ کے ساتھ وہ آگے بڑھتا رہتا ہے اور اسے پہاڑ دکھ جاتا ہے اور وہ پہاڑ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آسانی سوچ پر چڑھا نہیں جا سکتا لیکن پھر ہی اس نے ہار نہیں ماری اور پہاڑ پر چڑھ گیا اور پہاڑ کی پیچھے دوستو جو نظارہ تھا وہ دیکھ کر منطر مکد ہو گیا اور اس نے واسرم کے اور چل پڑایا دوستو یہی وہ گلتی ہے جو آپ کر رہے ہیں پہلے دوستشیر نے کی تھی بہت سے لوگ سپلتا کہ اتنے قریب ہونے پر بھی ہار مان لیتے ہیں تو دوستو ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں پریشتیتیاں اور پرولم سے ڈڑ جاتے ہیں اور اپنا قدم پیچھے کھینچ لیتے ہیں لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے کیونکہ ہار ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ہار جو ہے اپنے اندر پریشانیوں کو لے کر آتی ہے تو جیت پر پوکس کرو اور پھر سے کوشش کرو لگاتار کوشش کرتے رو جب تک آپ جیت نہ جاؤ دوستو ابھی اپنے پاس ٹائم ہے ابھی دیر نہیں ہوئی ہے اپنے سپنے کو ساکار کرو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ جو ہیں سپنے کو جو ہیں بیچ میں نہیں چوڑو گے اور لگاتار میند کرتے رہو گے تو دوستو آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے پرینڈ کے ساتھ جو ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اور دوستو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں